موت دنیا کی ایسے سچ سے پڑی سچائی اور تلق حقیقت ہے جس کا دنیا کی ہر زیرو کو ایک نیک دن ضرور مزا چکنا ہے موت سے نہ کسی کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اور نہ ہی سے کوئی راہ فرار اقتیار کر سکتا ہے بہرحال ہر ایک کوئی سطلق حقیقت سے ہو کر گزرنا ہی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے شہر میں آج اس وقت ایک غم کی لہر دوڑ گئی جب زلہ اتر گناڑا کے مشہور طالعہ میدارہ انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کے سابق صدر اور جنرل سیکریٹری اور جماعت المسلمین کے نائی صدر عبد الرحیم جکا کو اس طرح فانی سے طرح بقا کی طرف کچھ کر گئے اس طرح قوم کا ایک اور چرہ بجھ کر گل ہو گیا دلتے عمر سے متعلقہ امراض کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں سے آپ امریکہ کے ایک ہسپیٹل میں زیر علاج تھے لیکن آج صبح کیلیفورنیا کے شہر لاؤس انجلس میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اپنی آخری سانس لے کر دیاجل کو لبائی کہا جس کے خبر یہاں ہندوستان میں طلعہ آفتاب کے ساتھ ہی لوگوں پر غموں کا پہاڑ بن کر گری آپ نے اپنی زندگی کے قریب اسی بہاریں دیکھی اب بھٹکل کے پہلے آئی ایٹین ہونے کے ساتھ ہی آپ کا شمار بھٹکل کے آلہ تعلیم آفتہ شخصیات میں کیا جاتا ہے آپ اپنے آلالت کے باوجود انجمن میں مناقض ہونے والی تمام اہم میٹنگوں میں آن لائن شرکت کر کے مفید رائع اور مشوروں سے رہنمائی کیا کرتے تھے بھٹکل کے مشہور جامعہ محلے میں واقع بوٹا ہاؤس میں آٹھ مارچ انیس سو چالیس میں آپ کی پیدائش ہوئی اور بھٹکل سرکاری بوڈ سکول میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے ریاست کے مٹکیری کرگ میں کنڑا میڈیم سے ہائی سکول اور مٹکیری میں ہی پیو سی کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد انیورسٹی کالج بینگلورو سے سن انیس سو ترسٹھ اسوی میں میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد آپ بھٹکل کے پہلے انجینئر کے طور پر پہچانے جانے لگے بھارت کے کئی مشہور شہروں میں سولہ سال تک اہم اور بڑے سناتی داروں میں بہائیسیتی انجینئر کام کرنے کے بعد دبائی کا رخ کیا جہاں حکومت کے فیڈرل الیکٹرسٹی اینڈ وارٹر آتھاریٹی میں انجینئر اور چیف انجینئر کی ہائیسیت سے پچیس سالوں تک خدمات انجام دینے کے بعد سرسر سال میں ریٹائیڈ ہو گئے آپ زندگی بھر وطن عزیز کے تعلیمی اور سماجی اداروں سے جڑ کر قومی و ملی خدمات کی انجام دہی میں مصروف رہے انیس سو ستیاسی میں آپ دبائی سے انجمن کی مجلس انتظامیاں کے لئے منتخب ہوئے تو دو ہزار تین سے دو ہزار ساتھ تک انجمن کے نائب صدر دو ہزار ساتھ سے دو ہزار پندرہ تک جنرل سیکریٹری اور دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک آپ انجمن کے صدر کے عہدے پر فائز رہے کل ان سترہ سالوں تک مرکزی ادارہ انجمن میں خدمات انجام دے کر تعلیمی اور تعمیراتی میدان میں انجمن کو آپ نے ترقی کی راہ پر گامزن کیا بھٹکل مسلم جماعت دو بے کے جنرل سیکریٹری کے طور پر بھی آپ نے خدمات انجام دی جماعت المسلمین بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل بھٹکل مسلم جماعت بینگلور بھٹکل مسلم خلیج کونسل وغیرہ سے بھی آپ منسلک رہے ہیں آپ کی رہلت پر انجمنہ مسلمین کے صدر مزمل قاضیہ صاحب کے علاوہ شہر اور بیرون ہن کے دینی ملی سماجی اور طالبی اداروں کے ذمہ داران نے گہرے رنج اور ملال کا اظہار کیا ہے پہلے شروع شروع میں جو ہے ان کی مسس کو ساتھ ملے کے یہاں پر آتے تھے یہاں پر رہتے تھے جاتے تھے بعد میں ان کی مسس کا بے انتقال ہو گیا اور وہ اکیلے یہاں پر رہتے ہیں اکیلے یہاں پر رہ کے آ کر اپنی جو ہے بال بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آ کر خدمت کرنا بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے انہوں نے آکے انجمن کی جو خدمات انجام دی ہے بھائی سے تھے نائب صدر بھائی سے تھے جنرل سیکیٹری ہے اور بھائی سے تھے صدر اس کا سبوں کو اعتراف ہے ان کو گدشتہ جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دیڑھ سال سے ان کی طبیعت ناساس تھی امریکہ میں زیر علاج تھے اس کے بعد میں گدشتہ سال انتقابات کے دوران بٹکل آئے تھے مگر وہ اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں واپس امریکہ چلے گئے اور پھر دوبارہ ان کو بٹکل آنے کا موقع نہیں ملا مگر اس کے باوجود بٹکل میں یہاں کے پورے ذمہ داروں سے ان کا جو ہے رابطہ رہا ہر بار جو ہے کمینیکیٹ کرتے ایمیل کرتے اور یہاں کی جو ہے جانکاری حاصل کرتے تھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے خدمات کو قبول کرے ان کے لغزشوں کو درگزر کرے انہیں جنت میں جو ہے عالی مقام آتا کرے اور ان کے پسماندگان کو جو ہے صبر جمیل نصیب کرے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جو ہے جنت میں عالی مقام آتا کرے اور کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے مہترم جناب عبد الرحیم جکاکو صاحب کی وفات ہم سب کے لئے لوکستان کا باعث ہے کیونکہ ان کو جو ہے انجمن سے والیہانہ محبت تھی وہ ایک محسن انجمن تھے جنہوں نے انجمن کے لئے بینوس قجمات انجام دی انجمن ان کو کبھی بھول نہیں سکتی قوم ان کو کبھی بھول نہیں سکتی وہ ایک کمیٹڈ جو ہے جنرل سیکیٹی رہے ہیں اور ہر وقت ان کو جو ہے انجمن کی فکر رہتے تھیں چاہے وہ بڑکل میں ہو یا چاہے وہ جبائے میں ہو یا امریکہ میں ہر وقت جو ہے انجمن کی فکر وہ کرتے تھے ہم سب کو جو ہے ہمارے اداروں کو ان کا نام البدر جو ہے آتا فرمائے آخر جاوانہ ہاں جماعت مسلمین چیز صدر ہوتے نائم صدر ہوتے جماعت اسوہ نہیں گاؤں سبہ نہیں داؤں گاؤں اخلاق حالہ سبہ پہ لے بیٹرمنٹ بیٹرمنٹ سوپا بہتری سبب تو کتوں سوچتے تھے ہم چاہے سماس سے دفت ہو تو فکر من ہو تو اللہ تکا جنرل نصب کرو اپلے جوار رحمت دیتا روک دیتا روک دیتا روک ذرائع سے ملے اطلاع کے مطابق عبد الرحیم جکاکو مرہوم کی تجہیز و تتفین کل دو مارچ کو لاؤس انجلس میں ہی شام کے وقت انجام دی جائے گی انجمن دفتر سے ملے اطلاع کے مطابق کل دو مارچ بعد نماز آسر انجمن آباد مسجد میں ایک تازیتی اجلاس مناقض کیا جائے گا جس میں لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے آپ کی رہلت پر شہر بھر میں لوگ اہل قانا کی تازیت کر کے جنت الفردوس میں آپ کے عالی مقام کے لئے دعا گو ہیں تو قوم و ملت کو ایک بہترین نعم المدل آتا فرمانے اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ ساحل انلائن نیز